اہمیت اور عظمت حاصل ہے اولا تو جمعہ کی رات اور ضرورت خانی کی محفل سرورِ کون و مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص ان آیات اور رحمتوں کے مضول کی محفل اور اللہ کے اتنے مقدس اور عظیم ولی کی چوکھٹ پر حاضری کی سعادت ساتھ میں ہمیں حاصل ہوئے اور کمال والائے کمال اور عظمت برعظمت یہ کہ آج کی محفل اللہ کے تو بہت عظیم ولیوں کی طرف منصور ایک سرکار ایوم سالس حجتاللہ امام الاولیاء حضور سیدنا فاجہ محمد حجتاللہ نقشبن ثانی مجددی فاروقی ربی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار امام ربانی مجدد الفسانی ربی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری عظیم ذات ماضی قریب کی وہ افتری اور مایانال اور بےمثال شخصیت جسے بجا طور پر اہل نظر امام العاشقین تاج الواسلی قدوط العارفی سیدنا سرکار حافظ شاہ سید وارث علی شاہ صاحب غلی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں دنیا سرکار وارث پاک کے نام سے جانتے ہیں یہ دو عظیم شخصیتیں اپنے اپنے زمانے کی وہ افتری شخصیات ہیں کہ جن کے فیوزات جن کے برکات جن کے انعیات جن کی توجہات اور جن کی بارگاہ میں فیضیاب ہونے والوں کی قسرتِ تعداد کا یہ عالم ہے کہ ان کا فیض صرف ان کی ظاہری زندگی تک محدود نہیں تھا بلکہ آج بھی اگر ایک طرف مجتدی فیضان حجت اللہ نصبن کے ذریعے جاری اور ساری ہے تو دوسری طرف فیضان پنجتن سرکار وارث پاک کے ذریعے جاری وہ عظیم شخصیتیں سرکار حجت اللہ نصبن ربی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے چند باتیں ارز کر کے میں سرکار وارث کے تعلق سے کچھ ارز کرنے کی کوشش کروں گا سرکار فاجہ فاجہ عروت الرسقہ قیوم ثانی حضور فاجہ محمد معصوم سر ہندی ربی اللہ تعالیٰ انہوں کے شہزادے اور مولے لدن ہیں فاجہ حجت اللہ نصبن ان کی عظمت کا یہ عالم کہ سرکار فاجہ محمد معصوم فرماتے ہیں ایک ہزار چھوٹیس میں ان کی بلادت ہوئی جس سال سرکار امام ربانی کا رسال ہوا اسی سال ان کی بلادت سرکار امام ربانی کے رسال سے کھڑا بات میں چند وہینے بعد بلادت ہوئی لیکن سبحان اللہ فاجہ محمد معصوم فرماتے ہیں ایک دن میں والدِ بزرگبار کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا حاضرِ صدمت تھا کہ سرکار امام ربانی مجدد علف ثانی عبی اللہ تعالیٰ نو کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور اشارت فرمایا محمد معصوم میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے یہاں ایک ایسا بیٹا پہلا ہونے والا ہے جو میرا سچا جانشید ہونا ہے سبحان اللہ جن کی عظمت کا یہ عالم یہ بڑے بڑے شہنشاہ بڑے بڑے تاجدار بڑے بڑے حکمرات اور انزیب عالمگیت جیسے انسان جب دکن کی سرگمین پہ پھج گئے اور کفار پر کسی طرح غلبہ نہیں حاصل ہو رہا تھا پتے نہیں مل رہی تھی کافی جانی نقصان ہو گیا تھا مالی نقصان ہو گیا تھا لسکر تباہ ہو رہا تھا فتے کی امیدیں پرٹ گئی تھی تو ایک قاسد کے دریئے ایک قاسد کے دریئے حضرت حضرت اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا اور دعا فتے کے لئے کرائی ادھر مجھے کدی شیر نے توجہ فرمائی اور اعلان فرماتے ہیں مجدعے جعفظہ سناتے ہیں کہ عالم نیر سے کہہ دینا حمد جمع رکھے تین دن کے بعد میں خدا اسے فتو نصر سے مالا بار کرتے دنیا نے دیکھا تاریخ ہندوستان کی گواہ ہے تیسرے دن سرکار حجت اللہ نقشمند کی بشارت سامنے آئی اور اور انزیب عالمگیر کو دکن کی بکے ہاں سے وہ حجت اللہ نقشمند ہے ان کی عظمت کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ انہی کے پوتے حضرت قیوم رابے سرکار خواجہ قبلہ عالم خواجہ محمد زبیر نقشمندی مجددی فاروقی جیسی عظیم سخصیت ان کے پوتے کی شکل میں دنیا میں ظاہر ہوئی جن کی عظمت و عفقیت کا یہ عالم ہے کہ بڑے بڑے علم و فن کے تاردار اپنے وقت کے عرصتو اور فارابی کو چیلنج کرنے والے علم و ہنر کی کچھ کلا ہی رکھنے والے بڑے بڑے تاردار ہندوستان کے حضور خواجہ محمد زبیر کے راستے میں اپنی پگڑیاں بچھا دیا کرتے تھے تاکہ حجت اللہ کا پوتا محمد زبیر ہماری پگڑی تھے جدہ بڑھ سبحان اللہ 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 انہیہ کو دکھا گئے ان کی بڑی مشہور کرامت ہے آسریند مقدس میں جائیں گے تو آج بھی وہاں لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب سن سہی تالیس میں دنگا ہوا اور سکھوں نے سرکار امام ربانی کے روزہ اتھر کی بیوہرمتی کرنا چاہی ترے ترے سے انہوں نے روزہ اتھر کو پامال کرنے اسے دھانے مسمار کرنے کی پوری کوشش کر لی جتن کر لیے اور بہت بڑا لشکر بہت بڑی اپنی فوج اور بہت بڑا کی اس عظیم حسدی کا نام و نشان مٹا دیں گے پوری خانکہ کو ختم کر دیں گے آج بھی ان کے روزہ اتھر کو دیکھیں کھیتوں میں بنا ہوا ہے منارے ٹوٹے ہوئے ہیں لوگوں کا بیان ہے کہ جب ادھر سے حملہ کرنے کی کوشش کی تو ہنچک اللہ نشوند کے روزے کے منار کی ہی تھے نکل نکل کے خود و خود ایسی سکھوں پہ پم بن کے گرنے لگی کہ تمام کا تمام جب تھا وہاں سے واپس ہوتا ہوا نگر آرہا تھا کیونکہ اپنے دن پسانی کے عظمت کے گیر ہوا ہے وہ حسد اللہ نشوند ہیں ان کی عظمت رفعت کیا کیا بیان کی جائے وقت نہیں ہے کیونکہ دونوں زغرموں کی بڑی عظیم خرمات ہیں اور ان کے تعلق سے بیان کرنا یہ گھنٹوں کا کام ہے لیکن اتنا سمجھ لی دیئے کہ اللہ کا شکر ہے ہمیں اور آپ کو جتنا ہم خدا کا شکر ادا کرے وہ دامن اب نے عطا فرما دیا حضور بہر نیفان کی شکل میں یہاں حقیقت یہی ہے یہ میری لفاظی نہیں ہے یہ میرا جوش بیانی نہیں ہے یہ صرف میرا جوش ستاوت نہیں ہے یہ عقل حقیقت ہے اور آج نہیں تو کل دنیا ضرور مانے گی اور اگر آنکھ ہو تو میں چیلنگ کرتا ہوں دعویٰ کرتا ہوں آکے دیکھ لے آکے ایک مفتی آفاق نے یہاں وہ گلشن کھلایا ہے کہ کہیں پر نقصبت خوش ملتی ہے آئے اللہ سوالکہ اور کہیں پر کو ہر وردی انہائیت ہے اللہ سوالکہ اللہ تکبیر اللہ رسالت اللہ 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 کا شکر ہے اللہ آج مہینوائی اکثر کہا کرتے حضور نہ آج کے دور میں لینے والے ہیں اور نہ آپ جیسے ظرف رکھنے والے ہیں سارے بزرگوں کو جو بھی کہتے ہیں وہ خالی ملتے ہیں آپ ہی ایک اس لائد ملتے ہیں کہ ہر سلسلے کا بزرگ آپ کو اپنی ساری نسبت آقا اور یہ سچائی ہے یہ عقیدت نہیں ہے یہ بالکل حقیقت ہے حرور بہر الفان جن خاص خاص بزرگوں کے یہاں جاتے تھے ان خاص بزرگوں کی خاص انائیت لے جاتے وہ صرف نقص مندی نہیں تھے وہ صرف مجددی نہیں تھے وہ صرف قادری نہیں تھے وہ صرف چستی نہیں تھے وہ صرف بھرکاتی نہیں تھے وہ صرف کسی ایک سلسلے کے خون ہار اور نور ندل اور آنکھوں کا تارہ نہیں تھے بلکہ سچائی یہی ہے وہ خدا کے محبوب تھے اس لیے کتنے خدا والے تھے سب انہیں محبوب رکھتے یہ ایک وجہ ہے جہاں جاتے تھے وہاں انائیتوں سے پھر دیے جاتے مالا مال کر دیے جاتے تھے اور وہ انائیتیں ملتی تھی سرکار وارس کی وارگاہ کا تو خاص بات آئے ہم لوگ جائز جار رہے تھے حضور ویر ویر کے ساتھ میں حاضری ہوئی کافی دیر تک مراقب رہے اور اس کے بعد میں جب وہاں سے روانگی ہوئی تو ہم لوگوں کے سامنے جب کہ عادت ہی ہمیشہ اپنے آپ کو چھپاتے تھے لیکن اس دن کرم ہو گیا ہم لوگوں کے سامنے خود بابانگ دوحل اور بڑے صاف اور صریح الفال میں فرمایا کہ آج سرکار وارس کی بارگاہ میں حاضری بڑی اچھی ہوئی اور ان کی بارگاہ میں آج نسبت اہل ویر کا ظہور ہوا نسبت اہل بیٹھے ہوگئے تھے اس دن بری تفصیل سے ہم غلام کو نسبت اہل بیٹھ مبھوم اور مطلب سمجھایا اور فرمانے لگے نسبت اہل بیٹھ کا مطلب ایسے سمجھ لو کہ جیسے ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم بھوم کے ادھر سے اندر آئے اور ایک راستہ یہ ہے کوئی پیچھے سے دیوار میں سورا کر اندر حال میں آ جائے یہ نسبت اہل بیٹھ اپنے فیوزات سے دیوار میں وصل الہی کی دیوار میں ایک سورا کر دیا کرتے ہیں جس کے دریئے بندہ بہت جلدی خلا تک پہنچ جائے اور ایک جی دور میں آپ کو جمعہ بڑا سذبیم کی ایک چیز گوھ کرنے کی ہے کسی بزرگ کی باردہ سے کوئی نشبت ملنا خود ہمیں کوئی عظمت کوئی فضیلت مل گئی مثال کے طور پر بہت سے علماء اور طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں اب آم ناظمی ہیں سب پڑھے لکھے لوگ زیادہ تر اس بات کو اس کتاب کو پڑھانے اور اس کا ماہر بنانے کی صلاحی یہ دلک چیز کسی بزرگ کی بارگاہ سے کسی نسبت کا حاصل ہونا علی چیز ہے اور اس نسبت کو دینے کی طاقت و قوت کا ملنا علی چیز ہے نسبت ملنا علی چیز نسبت دینے کی قدرت ہونے علی چیز ہے الحمدللہ حضور بہد الانفان نے خود بنا رس کی سردبین پہ دوران تقریر ایک بات آگئی تو فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے لوگ باقے بناتے ہیں نکاح نہیں رکھتے ہیں اگر آج بھی کوئی اور بات سلسلے اور نسبت کو الگ ہے اگر کوئی سب ail ہاتھ آئلہ سب اللہ یہ ہمارا اور آپ تا کوئی کماز رکھ ہے ہم جاتے جس کو جور یہ ہے ist خاص ہے جس کے یہاں حاضری دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے مدار سے اُٹھوئی نہ یہ ہمارا اور کسی کا کمال نہیں ہے اگر کوئی بھی حضور بیرالالفان کا مرید و خلیفہ آج یہ سوچتا ہے کہ ہم فلا مدر کے یہاں گئے بڑی نوازش ہوئی یہ ہماری خوبی ہے یہ ہمارا کمال ہے یہ ہماری تیپیسپی یہ ہمارا ظرف ہے یہ ہماری استعداد ہے یہ ہماری صلاحیت ہے تو یہ کام غیادی ہے اور اللہ ان کو پھیلے کلیر یہ کر کے چلے گئے ہیں یہ آستہ کنا کے چلے گئے ہیں اس لئے یہ نوازشوں پر نوازشے ہوئے ہیں اس لئے تو اوہ الحمدللہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے ہماری خشتسمتی ہے کہ ہمیں دامن خدا نے آج کے دور میں ایسا دیا ہے ہمارے سینے اتنے کشادہ کر دیئے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ہم صرف مجددن پسانی کی بات نہیں کرتے ہیں ہمیں یقین ہے ہم صرف لو سے آدم کی بات نہیں کرتے ہیں ہم جانتے ہیں ہم صرف غریب نواز کا نعرہ نہیں لگاتے ہیں ہمیں معلوم ہے ہم صرف صحبتی جام پینے کی تمنہ نہیں کرتے ہیں اس لئے کہ الحمدللہ مجددین نصبت ہی اتنے مجموعہ ہیں جس میں تمام نصبتیں مطور مدار کی نصبت ہی ہے بارسِ بیغا کی نصبت ہی ہے مختون ایسے بنا کی نصبت ہی ہے مختون شاہ سفی کی نصبت ہی ہے رے عبداللہ کی نصبت ہی ہے شاہ بلکت اللہ کی نصبت ہی ہے مختی اے آدم ہند کی بلکت کو ہلا ہے نارے تقبیر نارے رسالت نارے رسالت بھائزانے مام ربانی بھائزانے بھرل رفان نارے تقبیر نارے رسالت ایسا نامن بلا برہار وہ سرطار والے سفان حضور بھائزل رفان جب ان کا نام آتا تھا تو آنکھوں میں آسل آجا تھا اور کیوں نہ ہو ایک عاشق کو عاشق سے وہ رابطہ وہ تعلق وہ نظمت ہوتی ہے کہ اس طوالے ہی اس طوالوں کو سمجھ باتے ہیں سرکار وارس مہار اللہ میں نے قرآن متدس کی آیت کریمہ کا کپڑا تلاوت کیا اللہ برماتا ہے کافروں کے بارے میں یوہی کمونہوں کا حقب اللہ کہ وہ ان سے کافروں سے مشرکوں سے بھتوں سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرنا چاہے سبحان اللہ پھر آگے فرماتا ہے وَاللَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ لیکن جو مومن ہیں وہ ان سے بھی زیادہ اپنے رب سے محبت کیا جائے سبحان اللہ وہ محبت کیسی سبحان اللہ عارفِ رومی کی زبان میں کہلیا جارے وہ جانتے تھے فیدانِ محبت کیا ہے وہ جانتے تھے برکاتِ اس کے الہی کیا ہے وہ جانتے تھے کہ نواز شادے محبت و ممت تو حلفت کیا ہے انہیں ستا تھا اسی لیے ہمیشہ کہا کرتے تھے شاد باش اے عشق با خود سعودائے با خواہ شاد باش اے عشق با خود سعودائے با اے طبیب جمعہ عملت خائے با وہ کہا کرتے تھے اے ہمارے عشق تجھے ہمیشہ خدا شادو آباد رکھے کہ تو نے ہمیں تمام اُلژھنوں سے دنیا کی تمام گرفتاریوں سے مجات عطا کرتے تھے خواہ شاد وہ عشق الہی سبحان اللہ جسے یہ لذت ملیاتی ہے کسی شاعر کا شیر نا زمانے سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشق یہ بے گانگی بھر یعید ہوتی ہے ورنہ آپ سوچو سرکار والیس سنگیر دھرانے میں پیدا ہوتی ہے نازو نعم کے پالے اکلاوتے اپنے دعوات کے بڑے حمیدات چاہنے والے محبت کرنے والے لیکن سبحان اللہ رب نے پیدا ہوتے ہی وہ عشق کا جھان ملا گیا تھا کہ مادرزار ولایت کی دولت سے مالا مال ہو کے پر سبحان اللہ خاص بات اور ایسا عشق الہی ملا ایسا عشق الہی ملا کہ بجھپن کی عمت تھی خود بیان فرماتے ہیں ان کے مریدین خلقہ نے اور خاص خلقہ کیا ان کے خاص مریدوں نے خدام نے بیان کیا ہے کہ سرکار وارث فرمایا کرتے تھے بجھپن میں مجھے ایسی طلب ہٹی تھی کہ میں بیچائے نہتا تھا سہنہوں میں نکل جاتا تھا اور میں نے ایسے مجائجے کیے کہ ساتھ ساتھ دن لگاتار میں روضہ رکھتا تھا اور ساتھویں آدھویں دن جا کے کہیں چنے پر میں افتار کرتا وہ عشق کی دولت سب کچھ قرآن کر دیا بجھپن میں دادی وغیرہ بڑی چاہتی تھی انہوں نے مکتب میں ڈال دیا قرآن مقدس حفظ کر دیا حافظ قرآن انہوں نے اس کے بعد میں بھی پڑھنے کیلئے دالا گیا لیکن حرماعتے تھے کہ میرا قرآن لکھنے میں دلی میں ہی لگتا تھا انہیں تو عجب اندہہ نے عشق کے لیے پیدا کیا تھا انہیں محبت کی تجدیم کے لیے پیدا کیا تھا اس کے اس کے الہی کے جام لوگوں کو پھرانے کے لیے پیدا کیا تھا اور یہ مبالکہ نہیں ہے یہ سچائی ہے کہ سرکار وارس کے اندر سر تاپہ محبتی محبت بھری ہوئی تھی یہی وجہ تھی کہ جب کوئی آتا تھا اور پوچھتا تھا حضور کیا کرے کونسا وظیفہ پڑھے کونسا اولاد پڑھے کونسا جنگل کرے تو فرما دیتے سنو سنو محبت کرو محبت کرو محبت کرو مصرابہ محبت بن کے دنیا کو دکھا گئے یہ فیدان محبت کے ہیں کہ کس کے اندر سوا جاتا ہے وہ دنیا کا محبوب آدم بڑھا آج یہ محبوبیت کے در میں ان کے دوزے پہ جاؤ ابھی آپ انہیں تحفو سرکال الفان بھاندار شاہوں کا نہیں ہے جو وہ روز انبر ہے بڑے بڑے شہن شاہوں کے روزے بڑے بڑے شہن شاہوں کے بھنبت ان کے مقبلے پھیکے پڑ جاتے ہیں جب سرکار محبت کا روز انبر دیکھا جاتا ہے بیشہ بیشہ جب شاہی مندل آتی ہے اور کیوں نہ ہو یہ بھوڑا نے انہیں دنیا کی انسائیت آخر وہ مجاہدانہ زندگی پوری زندگی کبھی اپنے ہاتھ میں روپیہ پیسہ نہیں پکڑ پوری زندگی اور اس کا تیار حضور بیان سرمایہ کرتے تھے کبھی کسی سے شیلی نمضات ساتھیا کے لیے فرماتے سنو بتاشے لے کے آنا بتاشے لے کے آنا ایک انہیں خادم نظر کیا حضور بتاشے ہی ملاتے سبحان اللہ بیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے بیوانہ خدا جہاں کہاں دیکھ رہا ہے سبحان سنو بتاشے اس لیے ملاتے ہیں کہ جب انہیں چوایا جاتا ہے اور ان کی کلکل کی آواز آتی ہے تو اس میں مجھے زمین جائدات کافی تھی سہر سیاہت کے بعد میں جب واپس آئے ایک مرتبہ پہلی مرتبہ سہر سیاہت سے جب واپس پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ اسے سے فلا نے آپ کی زمین پر قبضہ کر لیا فلا ہر اپنے کے چکر میں کاغذات پیش دی گئے آپ نے کاغذات دیکھے اور اس کے بعد میں غالبا انہیں جلوا دیا یا دریا میں ٹلوا دیا اور فرما کہ اس کے پانچ جو کچھ ہے وہ اپنا رکھے وارث زمین کی براست لے نہیں اپنے خود کا خدا کی معرفت کی براست لے سب کچھ کچھ کمان کر دیا جس نے دنیا کی اپنی زمین جائدات کو چھوڑا تو خدا نے اسے ایسا وارث بنا دیا کہ مکرمی وارث تھا آج بھی وارث ہیں ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں لا وارث بھی یہ بابا دوحل اور خوشی میں نعرہ کرتے ہیں اور مارات نعرہ مانتے ہیں کہ جس کا کوئی وارث نہیں اس کا میرا وارث وہ وارث بار اللہ نے جسے ایسا وارث بنایا ہے جس کے نام میں محبت ہے جس کے مبارک لقم میں ایسی لبن چاشنی رکھی ہے کہ کوئی عقیدت سے لیتا ہے تو آج بھی اس پر فیضان محبت جاری ہو جائے وہ وارث بات مجاہد جو شما اتنے کبھی پیر میں جوٹا نہیں پینا ایک مدت کے بعد ایک کھولی سی انڈ ہوئی آپ غالباً 12-13 سال کے عمر شریف تھی کہ آپ دیوہ شریف سے نکلے حج کا ارادہ فرمایا سوچ آپ سب سے پہلے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دی جائے اور وہاں سے پھر حج جوٹا چپل پہن کے آنا بے عدوی ہے فرمایا اچھا خواجہ کے دروار میں جوٹا چپل نہیں پہنتے ہیں یہ بے عدوی ہے کہاں ہوں جوٹا پھیک دیا اور فرمایا جب خواجہ کے دروار میں جوٹا چپل پہننا بے عدوی ہے تو یہ پوری زمین میں خدا کی ہے یہاں بھی جوٹا چپل پہننا بے عدوی ہے ورس سے ورس کبھی جوٹا نہیں پہنے سبار اللہ سبار خوری زندگی کبھی جوٹا چپل نہیں پہنے وہاں سے نکلے فیضل سفر کرتے کرتے اور کن کن مشکلات اور سنگ لاکھ وادیوں کو طے کرتے ہوئے اس زمانے نے اب سے تقریبا اللہ خدا والے تو ہوتے ہے کہ اگر جنگل سے گزرتے ہے تو اسے منگل بنا دیا کرتے ہے وہ سہراؤ میں پہنٹے ہے تو اسے گھنسر بنا دیتے ہے وہ دریاؤ میں کوٹتے ہے تو اس کی روانی ہٹ جاتی ہے ان کے لئے کسی کشتی کی ضرورت نہیں کسی ملہ کی ضرورت چاہتے ہیں اپنے عشت کے بلگوتیں چلے جاتے ہیں اور عشت کے فیضان سے مالا مال ہو جاتے کسی سفر کی پیدا ننگے پیدا ان کی صیرت آپ پڑے سے حیرت کریں گے غالبا سات حج پوری عمر شریف میں فرمائے سب پیدا سفر کی اور صرف حجی نہیں فرمائے اس کے علاوہ درجانوں ملکوں کو اپنے قدوم مہمنت لزوم سے مالا مال فرمایا کربلا معلہ میں گئے ایک مرتبہ تو پہلی مرتبہ حج کرنے گئے حج وزیارت سے فارغ ہونے کے بعد کربلا معلہ نجب وشرف بغدار شریف بغیرہ ہوتے ہوئے ملک خطہ ایرام تودان ایک کون کون سے ممال ایسے دور دراز کے ممال کیا کوئی جانے والا نہیں کیا کوئی جانے کے ہمت کرنے والا نہیں لیکن وارث کو رب نے ایک عجب طلب بخشی تھی ایک عجب دین کی دعوت کا جذبہ بخشا تھا یہ ان کی سہر و سیاحت یہ فالتو کی نہیں تھی یہ صرف سہرہ نورتی نہیں تھی یہ صرف گھومنا نہیں تھا یہ صرف نہیں تھا یہ زیارت نہیں تھی جہا جاتے تھے جہا پھرتے تھے اکثر ایسا ہوتا تھا کہ پورے پورے علاقے وارث کے نور سے روشد و گنا پر ہو جاتے بڑے 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 ہندوستان ہی کا باقیہ رہے ہی پھلا علاقے میں جا رہے ہیں امی بڑے خطرنا ڈاکو کا گروہ پڑتا ہے آپ مجھ جائیے وہ ڈاکو بڑے خطرنا کے جسے مالو اسباب نوٹ لیتے اور طرق کیے بغیر نہیں چھوٹتے بڑے خوبار ڈاکو ہے ظالم ہے مشرق ہے بڑے موسلمان بھی نہیں جو آپ پر ریائیت کریں گے بڑے خطرنا ہے آپ اپنی جان کو بچائیے جان مچانا فرض ہے فرمایا پہلے تو وہ سکتا تھا ادھر چلا جاتا لیکن اب تو باریس اسی رازتے سے جائے لوگ نے بہر روطہ نہیں آگے چلتے کے لے جب جنگل میں پہنچے جہاں ڈاکو رہتے تھے ڈاکو نکل کے آگے پورا گروہ بڑے ستم نا بڑے ہی خوبہ ڈاکو کے اُرطمانے کے جن کا چہرہ دیکھ کے آدمی حیوش سے کافنے لگے سرکار وارث کے سامنے آئے لوٹ مار کرنا ہی چاہتے تھے کہ سرکار پورے گروہ پورے گروہ سرکار وارث کی نگاہ کی تاب نہ لانا کے خدموں پہ ڈھیل ہو گیا اور آرک کرنے لگا حضور آج تک تو ہم مسافروں کو لوٹ رہتے تھے لیکن آج آپ نے ہمارا کفر لوٹ لیا ہے وگے ایمان کی دولت سے بالا مال کرتے شبار ہمارا 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 ایسے ہی ترکستان مغیرہ کے لاتے میں کہیں گھوم رہتے لوگوں نے کہا انگور کھلا بستی سے باہر جنگل کی طرف ایک بڑا خطرناک جنگل سے نکل کے آتا ہے اتنا خطرناک ہے جو کوئی اس کے آس پاس سے بھی گزرتا ہے اسے مار ڈالتا ہے راستہ بند نے آگے بڑے دیکھا سامنے بیل ہے بیل آگے بڑا حملہ کرنا ہی چاہیتا تھا کہ سرکار وارث مجھے اس کوئی چھڑی تھی یا کوئی چھڑی تھی بہرحال آپ نے اسے دھیرے سے ماری اتنے میں وہ بیل تباہ و برواد ہو گیا زمین پر ڈھیر ہو گیا ماؤں کی آغوش میں سو گیا رانستہ ساپ ہو گیا فرمایا سنوے یہ وہ ہے وارث کو رب نے وہ قدرت نقصی ہے کہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرنا بھی وارث کی عادت میں ہے اس لیے وارث نے لوگوں کی مصیبت کو دور کر وہ وارث پاک ہیں ان کی سنتے لیتے وہ بیڈشتر والا واقعہ جو خود فرمائے سنو بیڈشتر والا واقعہ تو لوگوں نے اکثر حضرت کی زمانی بھی سنا ہوگا آپ ذرا غور کریں اور سوچیں اس بات پر آپ ذرا فکر کریں کہ خدا جسے وہ ہی گاہے بھی ہو جو خود فرماتا ہو سنو اس باتات ہیں جنات اور فرشتے کو الگ ہیں کوئی مکھی اور مچھل بھی ایسا نہیں اُڑتا ہے جو بارس کی نگاہ سے کوشید آ رہی جس کی نگاہ کا یہ عالم ہے ہماری اور آپ کی عبائت بھی ان کی نگاہ سے کوشید آ نہیں اور ہم تو چھوٹ سکتے ہیں حالانکہ ہم بھی نہیں چھوٹ سکتے اللہ والوں سرکار عالی عزیز امام اللہ تعالی نے فرماتے ہیں اللہ والوں کی شام یہ ہے کہ جب کوئی ان کا چاہنے والا ان کا نام لیتا ہے تو نام لیتے ہی اللہ والے کی روح مقدسہ اس کی طرح متوجہ ہو جائے یہ عام ولیوں کا معاملہ ہے تو سرکار وارث کو دنیا کو نوازنے کے لیے وہ کو اپنے گھر کی ریت و نواز کو زندہ کر کے دنیا کو یہ دکھانے آئے تھے کہ واقعی میں وارث حیدر ہوں میں وارث پنجکن ہوں میں وارث حسن حسین ہوں میں وارث فاطمہ ہوں میں وارث علی مرتضی ہوں اور میں وارث مصطفی ہوں میں پوری دنیا کو اپنے گھر کی فرکتوں سے مالا مال کر دیا گرمی نواز پہ آج بھی نواز پہ ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ نواز پہ رہیں گے اس لیے کہ اللہ نے انہیں نواز مالا بنایا ہے اللہ نے وہ عزمت بخشی ہے بہت بھلندیا بخشی ہے جن کا ہم جیسے بڑے بڑے علم والے نرر والے بھی جس کی حد کوئی اندالہ نہیں کر سکتے ہیں آپ اتنا سمجھ لیں سرکار وارث وغیرہ جیسے اللہ کے یہ مقبول اور عظیم بلی یہ میرے نبی کی عظمت کا نشاع سرور انبیاء صلی اللہ علیہ کی ربط و بلندی کی پہجان ہے اور واقعی میں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب ان کے گدہ پھر دیتے ہیں سہار زمانہ کی دھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے محتاج عالم آپ سب سے محبت کریں ہر بزرگ سے جڑے رہے انشاءاللہ سب کے فیضان سے طلب سے اگر کوئی بیت بجوی برکتا ہے تو اللہ انہیں بینائے محبت کی دولت کی عطا فرمائی بینیادی کی صفت سے وہ متصف ہوتے ہیں اگر تمہیں ان سے سروکار نہیں ہے تو انہیں کوئی تم سے مطلب نہیں انہیں تمہاری کوئی حاجت نہیں لیکن اگر تم ان کی عظمت کے گیت لاؤگے تم ان کی صحیح حقیقت اور نفات اور بھلتی بیان کروگے ان کے صحیح بدائل اور سچی صیرت اور سوانے کو بیان کروگے اقیدت بھول بھی شاور کروگے تو وہ مہردار بھی اتنے ہیں رحیم بھی اتنے ہیں خدا کی عطا سے وہ قریم بھی اتنے ہیں کہ تو یہ اللہ حوالے اسے ضرور مال مال کروگے سب سے حقیقت رکھو چاہے وہ مجلزی دل پسانی ہو چاہے وہ باری سے دیوہ ہو جنے اللہ حوالے ہیں یاد رکھو کسی کی طرف سے بھی ذرہ برابط کوئی تعصم کوئی معاد اللہ خلیش اگر دل میں پیدا ہو گئی تو کبھی بھی اپنے بزرگوں کا بھی فہیدان مل نہیں سکتا ہے حضور بہت رکھان فرماتے تھے جس کے دل میں کسی ولی کی طرف سے کسی اللہ والے کی طرف سے ادنا سا تعصم بھی ہوگا اس پر معرفت الہی حرام ہمیں ہمیشہ عقیدت اپنے بزرگوں سے جیسی ہونی چاہیے رکھو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کسان تنقیز کرو معذر اللہ دوسروں کسان ہٹانے کی کوشش کرو نہیں جب جس کا موقع آئے جب جس کا موقع ہو جب جس کا دن آئے اس کا در بناؤ واجتہ اور وسیلہ تو یہی ہے ذریعہ اور سبب تو یہی ہیں لیکن ان کا فائد بھی اگر چاہتے ہو تو ان کے وسیلے سے تمہیں ملی اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی حضرت وضابانہ علیہ حضرت